سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی کرماللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس کی تفسیر ہے وہ تقریباً دو سو صفات سے زیادہ ہے دیگر بہت سے ولی اللہوں کی اس پر جو تفسیر ہے وہ دس دس کتابوں پر بھی محیط ہے ایک بات صرف تھوڑی سی اس وقت سمجھ لیں سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے جبکہ یہ اس کے مطابق اس کا نزول نہیں ہے تو جہاں یہ انسانوں کے لیے آیت شفاہ ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے کام آتی ہے یہ دعا ہے بسکلی اور اللہ نے ساری ابتداد دعاوں سے کی ہے وہاں قرآن کو بھی اس کی حفاظت میں دیا گیا ہے تب اس کو سب سے اولیت دی گئی اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اس میں تلاوت نہ کی جائے یعنی کہ باقی کوئی سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سات آیات ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ سات آیتیں آپ پڑھیں تو وہ ساتوں اس میں شامل ہوتی ہیں جتنے لوگ بھی رہے ہیں جو حسار بانتے ہیں کہ شیطانی قوتیں کسی چیز کو اچک کے نہ لے جائیں وہ سورہ فاتحہ سے ہی بانتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت باہر نکلے تو سات بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے چھڑی مبارک تھی آپ کے ہاتھ میں تو دور سے چیلوں کے غول اترتے ہوئے نظر آئے آپ نے ایسے دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ سات تم اس دائرے کے اندر ہی کھڑے رہنا ہرگز باہر نہ نکلنا آپ چلے گئے آنکھوں سے اجل ہو گئے کافی دیر کے بال لوٹے تو پھر سات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باہر نکالا تو آپ نے فرمائے یہ جنات تھے جو دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے مجھے ڈر تھا کہ کوئی شرارتی جین تمہیں اچک نہ لے جائے اس لیے میں نے تمہارے گرد حصار باندیا تھا حصار سورہ فاتحہ سے باندھا جاتا تھا آج بھی جب آپ کو شیطانوں سے جنات سے بچانے کے لیے محفوظ کرنا مقصود ہو تو آج بھی سورہ فاتحہ سے یہ حصار باندھا جاتا ہے اور اللہ نے قرآن کو سورہ فاتحہ کے حصار میں رکھ چھوڑا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن ڈیڈیشن نہ کر سکے اس کو تبدیل نہ کر سکے آیت شفاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں جو مسلون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کم از کم چالیس سے اک تالیس بار روز اس کو پڑھیں کوئی پورے یقین اور بھروسے سے کریں تو بڑی سے بڑی بیماریاں اس کی دور ہوتی ہیں اور اس کو پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتا رہے تو بڑے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں جب اللہ نے یہ کہا کہ قرآن شفاہ ہے مومنین کے لیے تو جہاں پورا قرآن مقصود تھا وہاں سورہ فاتحہ بھی اس میں مقصود تھی اور جتنے بھی بڑے صوفی گزرے ہیں ولی اللہ گزرے ہیں سب اپنے مریضوں کو اپنے دکھی لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے اور اس کو پڑھ کے ان پر دم بھی کرتے رہے